انٹرپول کسی کو بے گناہ قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا پاکستانی عدالت نے اسحاگڈار کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور موقت بعد کے فیصلے کا اختیار بھی عدالتوں کا اس حقاق ہے نیب نے انٹرپول حکام پروازے کر دیا فہمی اتصابیروں نے اسحاگڈار کے حوالے سے انٹرپول کی انکار کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی معزز عدالت نے اسحاگڈار کو معزز عدالت میں پیشنا ہونے اور ملک سے فرار ہونے کی بنیاد پر اشتہاری قرار دے رکھا ہے اسحاگڈار کے خلاف نیب کا عام مدن سے زیادہ ساسے بنانے کے الزام میں بدعنوانی کا ریفرنس تیار ہے انٹرپول کسی کو بے گناہ قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ انٹرپول کی متعلقہ ملزم کو گرفتار کر کے متعلقہ ملک کے حوالے کرنے کی درخواست کی جاتی ہے انٹرپول کے انکار کے بعد نیب کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں یوکہ نہ صرف استعمال کی رہے ہیں بلکہ اسحاگڈار کو برن ملک سے واپس وطن لانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں بس پورا مقدمات کا فیصلہ صرف اور صرف ملکی دلتوں کا استحقاق ہے اگر اسحاگڈار کو اپنی بے گناہی کا اتنا ہی یقین ہے تو ان کو واپس آ کر خود اپنے خلاف مقدمات کا دفاع کرنا چاہیے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے چاہیے انٹرپول کا فیصلہ چند ماہ قبل کا ہے جس کو آج پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف نیب کے خلاف مضمون پروفاگنڈے کے سوا کچھ نہیں